دیکھو لیں عزیزوں میرے کتاب میں یہ کتاب کا نام احتجاج اس میں میں ایک کچھ آپ کو احادیث تو بہت ہیں اس میں میں دو حدیث آپ کو دکھاتا ہوں کتاب الاحتجاج لے تبرسی رحمہ اللہ یہ جل نمبر ایک ہے یہ چھاپ ہے اصوہ پبلشرز کا ہے اس میں صفحہ نمبر ایک سو اکانوے کو چلتے ہیں ون نائنٹی ون صفحہ نمبر ون نائنٹی پہ شروع یہ آپ دیکھ لیجئے یہ ابو بکر کے خلافت کے پہلے ایام ہیں ایک دو دن اس کے بیعت سے گزب چکے ہیں یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بہت طویل حدیث ہے خالد ابن سعید ابن العاص صحابہ کا مجمع ہے وہ کڑے ہو گئے بات کرنے کے لیے انہوں نے کہا اتقی اللہ یا ابا بکر یا ابا بکر اللہ سے ڈرو فقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ونحن متوحش متحوشو تو خود جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اور ہم ان کے بالکل حواشی میں تھے ان کے گرد گرد تھے اس دن جب بنی قریضہ بنی قریضہ کی پہ ہم نے فتح اصل کیتا مدینہ منوورہ میں غزوی بنی قریضہ میں وقد قتل علی بن ابی طالب علیہ وسلم یومئذن عدت من سنادید رجالهم وولی البعث والنجدت منهم اس دن امیر المؤمنین علیہ وسلم نے ان کے کئی ہیروز کو ان کے کئی جنگ جنگ سالاروں کو قتل کیا تھا تو اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو یاد ہے ابو بکر یا معاشر المؤمنین والانصار معاشر المہاجین والانصار اے معاشرین والانصار انی موسیقم بی وسیعت فحفظوہا میں آپ کو ایک وسیعت کہہ رہا ہوں میری وسیعت ہے اس وسیعت کو اچھی طرح سے یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ کمپلائی کرنا اس میری بات کو اچھی طرح اپنے یاد داشت میں رکھنا اور اس پہ عمل کرنا میرے بعد امیر المؤمنین علیہ وسلم آپ کے امیر ہیں اور میرے جانشین ہیں آپ کے پاس آپ کے درمیان بذالک اوسانی ربی اسی بات کی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اگر تم ان کی بات نہ مانو اور ان کو اپنا خلیفہ نہ مانو اور ان کی نصرت نہ کرو اور ان کی طاعت نہ کرو تو تم اپنے دین میں تمہاں فرقے فرقے میں مختلف ہو جاؤ گے تم اپنے احکام میں اختلاف کرو گے وَثَرَبَ عَلَيْكُمْ أَمْرِ دِينِكُمْ اور تمہارا دین اپنے دین کا امر میں بیچارہ ہو جاؤ گے وَوَلِيَكُمْ أَشْرَارُ شِرَارُكُمْ اور تمہارے بدترین تمہارے حاکم بن جائیں گے میرے اہل بیت میرے وارث ہیں اس کے بعد سلمان کرے ہو گے فَقَالَ ثُمَّ قَامَ سَلْمَانُ پھر سلمان کرے ہو گئے سلمان نے فرمایا کر دید و نہ کر دید سلمان نے فارسی میں کہا آپ نے بہت کچھ کیا یہ صحابہ اور بہت کچھ نہیں کیا بلی اس نے اچھا اس کا جو خطبہ ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے اس نے کہا سلمان نے کہا اے ابو بکر جب ایک ایسا واقعہ پہ آ جائے جو تو اس کا حکم نہیں جانتا اس کا حل نہیں جانتا تو تم کیا کروگے تم خلیفہ بنے ہو امام بنے ہو لیڈر بنے ہو اے کہ ایسا واقعہ آ جائے اس کا حکم نہیں جانتے اس کا حل نہیں جانتے چارہ ایکار نہیں جانتے تو تم کیا کروگے اس وقت اچھا وَإِلَا مَن تَفْزَوْ اِذَا سُئِلْتَ اَمَّا لَا تَعْلَمُهُ اور کس کے پاس پناہ لوگے جب تجھ سے لوگ سوال کریں گے شرعی مسائل پوچھیں گے جس کا جواب تجھے نہیں آتا وَمَا عُدْرُكَ فِي التَّقَدْدُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ وَاَقْرَبُ الْا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ وَعَلَمُ بِتَعْوِيلِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ اور تیرا کیا بہانہ تیرے پاس ہے کہ تُو نے اپنے آپ کو امام بنایا ہے مقدم بنایا ہے اس شخص پر جو تجھ سے زیادہ عالم ہے اور زیادہ اقرب ہے رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کتاب کو تجھ سے بہتر جانتا ہے سنت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے وَمَنْ قَدَّمَهُ النَّبِيُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي حَيَاتِهِ وَاُسَاكُمْ بِهِ عِندَ وَفَاتِهِ اور جس کو نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں تجھ تمہارا امام بنایا تھا اور تم پر مقدم رکھا تھا اور اپنی زندگی میں وہ وسیعت کیا تھا اس کا فَنَبَذْتُمْ قَوْلَهُ وَتَنَاسَيْتُمْ وَسِيَتَهُ تم نے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قول کو اپنے پیروں کے تلے ڈال دیا اور اس کے وسیعت کو بلا دیا وَأَخْلَفْتُمُ الْوَعْدَ وَنَقَذْتُمُ الْأَحْد تم نے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدے کو بول گئے اور انس کے سوگے جو اہد و میساق تا ان کو توڑ دیئے اچھا یہ خدبت طویل ہے اس کے بعد ابو ذر کرے ہوگا فَقَالِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْش نَسَبْتُمْ قَبَاعَهُ وَتَرَكْتُمْ قَرَابَهُ نَسَبْتُمْ قَبَاعَهُ وَتَرَكْتُمْ قَرَابَهُ اے قُرَيْش والو قبعہ بولتے احمق کو تم نے احمق کو قبعہ نصبتم قبعہ قبعہ کو تم نے امام بنایا اپنا حماقت کو تم نے جو حماقت کا مجسمہ ہے اس کو اپنا امام بنایا ہے وَتَرَكْتُمْ قَرَابَهُ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقرب تھے ان کو تم نے چھوڑ دیا وَاللَّهِ لَتَرْتَدُنَّ جَمَاعَتُمْ مِنَ الْعَرَبُ وَلَتَشُقُنَّ فِي هَادَ الدِّين خدا کی قسم اے رب کے ایک بہت جماعت مرتد ہو جائے گی اور تم لوگ اس دین میں شک کرو گئے وَلَوْ جَعَلْتُمُ الْأَمْرَ فِي أَهْلِ بَيْتِ نَبِيكُمْ مَخْتَلَفَ عَلَيْهِ سَيْفَان اگر تم واپس اہلِ بَيْتِ علیہ وسلم کی طرف واپس پلٹ جاؤ تو دو تلوار کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں اٹھیں گے اس امت میں واہ صحیح فرما رہا ہے ابو سر وَاللَّهِ لَقَدْ صَارَتْ لِمَنْ غَلَب اللہ کی قسم یہ خلافت اسی کی ہو گئی جس کا غلبہ ہو جو بھئی زیادہ سیاست چلا ہے جس کے زیادہ یار ہوں سپورٹرز ہوں خالیفہ وی بن جائیں اچھا پھر اگلے جو فقر ہے میں لَقَدْ عَلِمْتُمْ وَلَعَلِمَ خِيَارُكُمْ تم اچھی طرح جانتے ہو ابو سر نے فرمایا اے صحابہ اور صحابہ کے جو اخیار صحابہ ہیں جو بہترین صحابہ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامت میرے بعد علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ہے اور اس کے بعد میرے دو بیٹے حسن و حسین علیہ السلام کے ہیں اور اس کے بعد جو طاہرین معصومین ان کے اولاد سے ہوگا ان کی امامت ان کی ہوگی بہرحال یہ کافی ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں اور مزید کوئی حکم بھائی